موسیقی یہ کتاب اللہ کے متلاشیوں اور اللہ سے محبت کرنے والوں کے لیے ایک دعفہ ہے اطلاع برائی زاکرین یہ کتاب حق پرستو منصف مزاج لوگوں اور اللہ کے طالبوں تک پہنچانی ہے عزلی منافق اس کو تلف کرنے کی کوشش کریں گے موسیقی 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 مانوس ہو گئی اسی طرح موسیقی کے ساتھ اللہ اللہ ملانے سے روح نباتی بھی مانوس اور طاقتور ہو جاتی ہے موسیقی روح نباتی کی غزہ ہے امریکہ میں کچھ فصلوں پر موسیقی کے ذریعے تجربہ کیا گیا ایک ہی جیسی فصل ایک ہی جیسی زمین پر اگائی گئی ایک میں دن رات موسیقی اور دوسری کو خاموش رکھا گیا جبکہ موسیقی والی فصل دوسری سے نشون نمہ میں بہت بہتر ہوئی نفس بہت موسیقی نفس بہت موسیقی ہے پاک ہونے کے بعد بھی بہانے ہور ہے جبکہ اس کی پسند ساز و آواز ہے کچھ لوگوں نے ساز کے ذریعے نفس کو متوجہ کر کے اس کا روح اللہ کی طرف موڑنے کی کوشش کری کچھ لوگوں نے گٹار کے ساتھ اللہ اللہ ملایا اور نہ سہی کم از کم کان کی عبادت تک پہنچ گئے مجھے ایک گٹار والے نے قصہ سنایا تھا کہ میں شوقیہ فارق وقت گٹار کی طار کے ساتھ اللہ اللہ ملاتا رہتا ہوں کبھی کبھی جب نیند سے بیدار ہوتا ہوں تو میرے اندر سے اسی طرح اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہوتی ہے ایسے لوگ دوسرے اشغال یعنی گانے بجانے والوں اور تماشائیوں سے بہتر ہو گئے لیکن کسی ولایت کے مرتبے تک نہ پہنچے یہ لگن، تڑپ اور تلاش والے لوگ ہوتے ہیں اور کسی کامل کے ذریعے کسی منزل تک پہنچ جاتے ہیں اسلام میں بھی اور دوسرے مذاہب کے سوفیوں نے بھی کسی نہ کسی طریقے سے رب کے نام کو اپنے اندر جسپ کرنے کی کوشش کی جو فعل رب کی طرف موڑے اور اس کے عشق میں اضافہ کرے وہ ناجائز نہیں ہے الحدیث اللہ عملوں کو نہیں بلکہ نیتوں کو دیکھتا ہے شریعت والے اس کو مایوب اور غلط سمجھتے ہیں کیونکہ وہ شریعت سے ہی مطمئن اور سیراب ہو جاتے ہیں لیکن وہ لوگ جو شریعت سے آگے عشق کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں یا وہ لوگ جو شریعت میں نہیں ہیں انہیں کچھ اور متابادل کرنے سے کیوں روکا جاتا ہے؟ یہ کتاب ہر مذہب، ہر فرقے اور ہر آدمی کے لیے قابل غور اور قابل تحقیق ہے اور منکرانے روحانیت کے لیے ایک چیلنج ہے وہ کون سے بندے کا راز ہے جو اس کتاب میں درج نہیں ہے؟ معلومات اور تحقیقات کے لیے اس کتاب کو ضرور پڑھئے موسیقی 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 موسیقی